بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی نیم از پروفیسر محمد عاصف میں آپ کو فیزکس جو ہے وہ پڑھاؤں گا آپ کا اور میرا ایک سال تک یہ تعلق رہے گا فیزکس کی ٹیچنگ کا فیزکس جو فرسٹیئر کی وہ ٹینتھ کلاس کی فیزکس سے تھوڑی مختلف ہے اس کے مختلف ہونے کے بہت سارے آسپیکٹس ہیں پہلا آسپیکٹ تو اس کا یہ ہے کہ یہ اس کا بک کا وولیم ایس کمپیرڈ ٹینتھ کلاس کافی زیادہ ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ لی پلیس کی سٹیڈی کرنا بڑتی ہیں شارٹ کویسٹن کا مٹیریل زیادہ چاہیے ہوتا ہے لاغ کویسٹن کا ڈیٹیلڈ مٹیریل چاہیے ہوتا ہے میتھمیٹیکل ایکسپریشن جو ہیں وہ ایس کمپیرڈ ٹینتھ کلاس جو ہیں وہ تھوڑے ایڈوانس لیول کے ہیں تو برحال پر شان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس کو شروع کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہستہ ہستہ یہ ساری چیزیں ہم پہ واضح ہوتی جائیں گے آپ کی یہ جو بک ہے فرسٹیئر کی اس میں ٹوٹل الیون چپٹرز ہیں ان الیون چپٹرز کی بیسس پہ جو ہے وہ آپ کا پیپر جو ہے وہ ڈیزائن کیا جاتا ہے اگر سب سے پہلے ہم پڑھنے سے پہلے صرف یہ دیکھنے کہ ہمارا جو پیپر ہے وہ کیا ہوگا تو تھوڑا منزل تک پہنچنے میں آسانی ہو جاتی ہے ٹوٹل جو مارکس ہوں گے پیپر کے وہ آپ کے ایٹی فائیب ہوں گے کیونکہ ان میں سے فیفٹین نمبر اور ایڈ کریں گے تو ہنڈرڈ بنتا ہے وہ فیفٹین نمبر پریکٹیکل کے ہیں اور یہ پریکٹیکل جو ہے آپ کا فرسٹیئر میں نہیں ہوتا سیکنڈ ایر میں اکٹھا ہوتا ہے فیفٹین نمبر فرسٹیئر کے اور فیفٹین نمبر سیکنڈ ایر کے ملکے پھر تھرٹین مارکس کا آپ کا پریکٹیکل جو ہے وہ انڈ اف دی ایکسیم جو ہے وہ لیا جاتا ہے لیب میں ویرحال آپ کا جو تھرٹیکل پورشن ہوگا جب ایکسیم میں بیٹھ کے جو آپ پرفارم کریں گے وہ پیپر ٹوٹل جو ہے وہ 85 مارکس کا ہوتا ہے اس میں پیسٹین ون جو ہے وہ اوبجیکٹیو ہوتا ہے اور یہ اوبجیکٹیو جو ہے وہ 17 مارکس کا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا سبجیکٹیو جو پیپر ہے اس میں question number 2 ہوتا ہے question number 3 ہوتا ہے question number 4 ہوتا ہے question number 2,3,4 جس سارے کے سارے جو questions ہیں یہ short questions ہوتے ہیں یہ question 2 میں آپ کو 12 short questions دیئے ہوتے ہیں question 4 میں آپ کو 12 short question دیئے ہوتے ہیں اور آپ نے کوئی سے eight کرنے ہوتے ہیں question 4 میں آپ کو 9 short question دیئے ہوتے ہیں اور آپ نے کوئی سے six کرنے ہوتے ہیں تو ان تینوں کو ملا کے آپ نے total 22 short question attempt کرنا ہوتے ہیں اور یہ ایک جو short question وہ ڈو مارکس کا ہوتا ہے تو یہ والا پورشن جو ہے اب آپ کا question 2, 3 اور 4 یہ total جو ہے وہ 44 مارکس کا ہوتا ہے اس کے بعد intensive portion ہوتا ہے اس کا جس میں long question ہوتے ہیں وہ question number 5 6 7 8 اور 9 تک جاتا ہے یہ 5 part question ہوتا ہے long question ہوتے ہیں ان 5 long questions پہ 2 portion ہوتے ہیں a part اور b part a part جو ہے وہ theory ہوتی اور b part جو ہے وہ numerical ہوتا ہے یہ problem ہوتا ہے theory جو ہے وہ 5 marks کی ہوتی ہے numerical جو ہے وہ 3 marks کا ہوتا ہے تو ایک question جو long ہوتا ہے وہ 8 marks کا ہوتا ہے آپ نے اس حصے میں سے 5 question آپ کو دیئے گئے ہیں آپ نے 3 attempt کرنا ہوتے ہیں تو جب آپ 3 attempt کریں گے اس حصے میں سے تو 8 into 3 it is 24 تو یہ والا حصہ جو ہے وہ intensive portion جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے 24 marks کا ہوتا ہے تو آپ کا یہ والا paper جو ہے یہ بن گیا 17 plus 44 plus 24 تو it is exactly 85 marks تو 85 marks کا آپ کا یہ paper ہوتا ہے جو آپ نے exam میں بیٹھ کے اس کو attempt کرنا ہوتا ہے مشکل نہیں بچے اگر تھوڑا سا مہنتی ہو تھوڑا سا concentrate کرے اور logically کرنے کی کوشش کرے رٹا جو ہے اس کو مکمل طور پر abide اگر کرتا ہے تو 85 میں سے 85 marks لینا کوئی مشکل نہیں ہے مجھے پڑھاتے ہوئے تقریبا کوئی 17 years ہو گئے ہیں اور ان 17 سالوں میں میں نے بہت سارے student ایسے دیکھے ہیں جو کہ آسانی سے 85 میں سے 85 part 1 میں سے اور 85 میں سے 85 part 2 میں marks جو ہے وہ لیتے ہیں تو آپ کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہے ان marks کو لینا صرف یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں نے پیاری کیسے کرنی ہے اور میں نے جو ہے وہ logically چیزوں کو سوچنا کیسے ہے اور پھر exam میں بیٹھ کے ان کو reproduce کیسے کرنا ہے کیسے ان کو لکھنا ہمارے ہم سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ بچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ بچہ جب کسی چیز کو اپنی memory کی بیس پہ حفاظ کرنی کوشش کرتا ہے physics کو even numerical اس کے ساتھ پھر کیا problem ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ term کے exam میں اپنے college میں یا academy کے test جو ہیں ان میں بہت اچھا perform کر رہا ہو لیکن جب collective test آتا ہے دو یا تین chapters کا quarter book کا half book کا یا full book کا کہ ایسے بچے بلکل flat ہو جاتے ہیں ان کے جو marks لینے کی جو ratio ہوتی ہے وہ کہتا ہے جی میں تو سارے testوں میں 20 by 20 لیتا رہا ہوں یا 40 by 40 لیتا رہا ہوں لیکن جب چار chapter کا یا تین chapter کا test آتا ہے تو میرے نمبر نہیں آتے half book کا test آتا ہے تو جو ہے وہ میرے marks نہیں آتے full book کا ہوتا ہے تو میرے marks نہیں آتے یہ سارے ایک problem اس problem کو صرف اسی صورت میں overcome کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ logically پڑھیں چیزوں کو چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور systematically جو ہے بچلنے کی کوشش کریں تو سارا کچھ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ اور بہت اچھے marks جو ہے وہ آپ لے بائیں گے اس کا نہ صرف آپ کا FSE کی زہم میں فائدہ ہوتا ہے آپ کو اچھے marks لینے کا اگر آپ logically پڑھتے ہیں بلکہ آپ کو اس کا فائدہ اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ فیل ہوتا ہے جب آپ انٹری ٹیسٹ میں بیٹھتے ہیں میڈیکل میں جانے کے لیے یا انجنرینگ میں جانے کے لیے آپ انٹری ٹیسٹ دیتے ہیں انجنرینگ یونیورسٹی کا یا یونیورسٹی آف ہیل سائنسیز کا تو آپ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہاں پہ رٹا جب ہے وہ نہیں چل سکتا کیوں کیونکہ بہت سارے بچے میں نے اپنی پروفیشنل لائف میں دیکھے ہیں جن کے ایفیسی میں 1000 پلس مارکس ہوتے ہیں لیکن ایفیسی میں وہ انٹری ٹیسٹ میں پرفار نہیں کر چیزوں کو سمجھ کے نہیں پڑا ہوتا بلکہ چیزوں کو انہوں نے اسبر کیا ہوتا ہے یاد کیا ہوتا ہے لیکن جب انٹری ٹیسٹ میں تھوڑا سا لائن سے ہٹ کے پیٹران آجاتا ہے پیٹران تھوڑا ہٹ کے بنا دیتا ہے تو پیٹر بچے وہاں پیٹر ہو جاتے تو بہتر یہ کہ ہر چیز کو لوجیکل سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لوجیکل اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی انشاءاللہ تو چیپٹر ون یہ میئر میٹس سے مطلق میئر میٹس کہ ہم چیزوں کو میئر کیسے کر سکتے اب جب ہم بات یہاں پہ کرتے ہیں کہ میئر کرنا تو ہماری فیزکس میں مراد میئر میٹس سے مطلق ہوتی ہے کسی بھی فیزیکل کو میئر کر بہت ساری فیزیکل کو آگے ڈسکس کریں گے دوسرے چیپٹر میں لیکن جہاں جانے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ فیزکس کی اس روح زبین پہ آیا تو اس نے اپنے اردگل بہت ساری چیزوں کو دیکھا وہ چیزیں جو ہیں وہ فیزیکل ایگزسٹ کرتی تھی اس کو نظر آتی تھی لیکن بے جان تھی کچھ بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو اس کو نظر تو آتی تھی فیزیکل ایگزسٹ بھی کرتی تھی لیکن جاندار اس میں پودے تھے اس جیسے اور انسان تھے جانور تھے ساری چیزیں یہ تھی اس نے دریاء کو بہتے ہوئے دیکھا بارش کو برستے ہوئے دیکھا پودے چھوٹے تھے ان کو بڑے ہوتے دیکھا پھل پول لگتے دیکھے آدھی چلتی دیکھیں طفان آتے دیکھے یہ ساری چیزیں وہ تھیں جس کے مطلق انسان شروع سے سوچتا رہا ہے کہ چیزیں ایسا کیوں یہ عمل ایسا کیوں ہوتا ہے یہ فنومن ایسا کیوں ہے اس کے بیچے لوجک جب انسان نے لوجک جو ہے وہ دونے کی کوشش کی تو یہاں سے سائنس جو ہے جو شروع ہوئی کہ ایک ایسے فنومن ہے جو عام لیوین جو ہے اس کو سمجھ نہیں آتا اس کے پیچھے کچھ راجک ہوتی ہے جب آپ اس راجک تک پہن جاتے ہیں تو چیزیں آپ کو سمجھ جانا شروع ہا جاتی ہیں سائنس جو ہے سائنس جو ہے وہ اس کو تین بڑی برانچ میں ریوائٹ کیا گیا سائنس کا جو نولیج ہے سب سے پہلا آتا ہے فارمل سائنس فارمل سائنس میں آپ کا جتنا بھی میتھمیٹکس ہے لجک ہے لجک فنکشن ہیں جیعنی کہ ایک ایسا آپریشن جس کے بجھو کی لجک ہے ہم اس کو فارمل سائنس پہ ڈس کرتے ہیں فارمل سائنس دوسر نمبر پہ ہے نیچرل سائنس نیچرل سائنس جو ہے اس میں سے بائیولوجی جنم لیتی کیمسٹری اس میں سے جنم لیتی فیزیکس اس میں سے جنم لیتی اور جیالوج ارث سے متعلق جس کو ارث سائنس کہتے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نیچرل سائنس سے جنم لیتی اور تیسرے نمبر پہ جو تیسری بڑی پرانچ ہے سائنس کی وہ ہے سوشل سائنس انسان جو ہے وہ اس کائناف میں آگے اس نے جیزوں کو سٹڈی کرنا شروع کی ہے اس نے بہت سارا علم حاصل کر لی لیکن بعد میں ضرورت اس بات کی محسوس ہوئی کہ اس کو اپنے بھی نامز ان پسٹم بنانا پڑیں گے کچھ اپنے بھی روز ان ریگولیشن بنانا پڑیں گے یہ نہیں ہے کہ طاقت کے بال پہ سنیا میں جی جائے جس کے ساتھ جو مرضی آپ کر سکیں یا آپ جھوڑ بولتے رہیں یا آپ کے ساتھ سارے دوگر دھگا بازی کرتے رہیں یہ ساری چیزیں انسان نے سوسائٹی میں رہنے کے لئے بہت سارے لاز نگل کرنا شروع کر دی تو کیسے رہنا ہے سوسائٹی کے اندر بھی کیسے کرنا ہے مختلف جو ہے وہ رویہ کیسے لوگوں کے ساتھ رکھنے ہے اس کو ہم سارا سوشل سائنس میں ڈسکس کرتے ہیں لیکن ہمارا یہ جو مین ہے وہ نیچرل سائنس ہے کیونکہ نیچرل سائنس سے آگے جنم ہوا ہے کس کا فزکس کا اس کو ہم یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں فزکس کیا ہے فزکس کو ہم کہتے ہیں کہ it is the branch of سائنس which deals with this study of matter and energy and their mutual relationship یہ فزکس کی آج کی latest definition ہے یہ definition جو اگر آپ تھوڑا سا گوھر کریں اور اس equation پہ گوھر کریں جو کہ کس کی equation ہے آئنس ٹائن کی میس اینرڈی relation یہ میس اینرڈی ریلیشن جو ہے آئنس ٹائن کا یہ آج کی latest physics کی definition ہے کہ the branch of science which deals with energy matter and their mutual relationship یہاں پہ جو equality ہے پہ mutual relationship کو شوہر رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ انرڈی کو matter اور matter کو انرڈی میں چینج کیا جا سکتا ہے انرڈی کو matter اور matter کو انرڈی میں چینج کیا جا سکتا ہے equality جو ہے یہ کیا ہے ہم کہتے ہیں کہ it is the branch of science یہ branch ہے کس کی science کی which deals with which deals with the study of energy matter and their mutual relationship it is physics physics جو ہے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کی different branches آپ نے 9th class میں بڑھی ہوئی اس میں 9th class میں جب آپ نے 1st chapter پڑھا تھا اس کا physics کا تو اس میں physics آپ پہلی دفعہ زندگی میں پڑھ رہے تھے تو اس میں ساتھ ہی اس نے physics کے ساتھ introduction to physics کے ساتھ اس کا ریوی تھا different branches of physics یہ پہ mention کرنا نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کے سلیبس کا حصہ یہاں پہ نہیں ہے جو آپ نے وہاں پہ پڑھی ہے mechanics وہ branch ہے physics کی motion کو discuss باڈی باڈی بایولوجی اس کو سارے سارے کو discuss کرتی ہے لیکن جب بایولوجی اس کو discuss کرتی ہے جو دیکھتی ہے کہ physics کے اعتبار سے انسانی باڈی کے اندر کون کون سے جو ہے وہ phenomenon ہو رہے ہیں یہ کیمکل فزیک سمانتی مگر